کل گجرا ٹائٹنس نے سنرائزز ہیدر آباد کو چونتیس رن سے ہرا کر پلی آف میں جگہ بنا لیا اگر سنرائزز ہیدر آباد کی بات کرے تو ہنرک کلیٹسن نے چوالیس گیندوں میں چورسٹ رن بنائے اور ان کا ساتھ دیا بووی کمار نے بومنیشی ور کمار نے چھپس گیندوں میں ستائیس رن بھی بنائے اور پانچ وکٹ بھی چٹکائے تیس رن دے کر اگر بات کرے شبمن گیل کی تو شبمن گیل نے ایک شتک لگایا جس کے وجہ سے گجرا ٹائٹنس 188 رن بنانے میں کامیاب ہوئے سنرائزز ہیدر آباد کے بلے بازوں کی کمر توڑنے کا کام مہید شرما اور محمد شمینی کیا جنہوں نے جلدی جلدی چار چار وکٹ نکال کر سنرائز ہیدر آباد کے اچھے بلے خاصے بلے بازوں کو فیولین لوٹنے پر مجبور کیا لیکن سنرائزز ہیدر آباد کی ہارنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ عمران ملک سنرائز ہیدر آباد کی ٹیم میں نہیں تھے اگر بووی کے ساتھ وہ بھی ہوتی تو ایک دو وکٹ چٹکا کر شاید گجرا ٹائٹنس ایک کم سکور پر سمیٹ جاتی اور جس کی وجہ سے ٹارگیٹ کو چیز کرنے میں سنرائز ہیدر آباد کو آسانی ہوتی عمران ملک کے فرینڈ عبدالسمت کا کہنا ہے کہ عمران ملک کا مسلسل سنرائز ہیدر آباد کے تین میچوں سے دور رہنا ان کی فیٹنس اور ان کی گیند بازی پر بھی اثر ڈالے گا عبدالسمت نے کہا کہ عمران ملک ہر میچ کے ساتھ اپنی سپیڈ بھی انگریز کرتے تھے اور اچھا پردشن کرتے تھے